بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعا سے میں بھی برکل ٹھیک ہوں تو ہم جا رہے ہیں صبح صبح شایان اور جیہا کو کوچ اڈے چھوڑنے تو صبح کے بجرے ہیں آٹھ اور بچوں کے سکول کا ٹائم بھی ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیل کریں اور شیئر کریں بیل ایک اندبوانہ نہ بھولیے اور یہاں پر جیہا والے بیٹھیں گے گاڑی میں اور پھر ہم چلتے ہیں اپنے منزل پر جیہا والوں کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو صبح صبح کا ٹائم تھا بیو دیکھو آسمان کا بہت زبردست تھا اور تھنڈ بھی کافی تھی تو روڈ پر کوئی بھی نہیں تھا گاڑی بہت آرام سے جائے تھی رشت بھی نہیں تھی کیونکہ ہمیں صبح صویرے ہی نکلانا اور کوچ کا ٹائم نو یا ساڑے نو وجہ تھا اور ہم نے بوکنگ جو تھی دو دن پہلے ہی کروالی تھی سب ٹکٹ لینی تھی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ بہت اچھی لگ رہے ساف سکھ رہے اور رشت بھی نہیں ہے اور دھند بھی تھوڑی تھی کیونکہ صبح صویرے ہم نکلے تھے تو چلیئے ان کو اتارتے ہیں ان کی بوکنگ وغیرہ جب کوچ واپس چلی جائے گی پھر ہم بھی اپنے گھر کے لئے انشاءاللہ نکلیں گے یہ بلڈنگ شاید نہیں بن رہی ہے تو یہ بھی آپ کے ساتھ دکھاتی ہوں اور یہاں پر کچھ لنڈے کی دکانیں تھی جو چیکٹ وغیرہ آج کل آپ کو پتا ہے سردی ہے تو ہر جگہ پر لنڈا ہی لگاوا ہے اور کوچ وغیرہ بھی کھڑی ہوئی تھی تو یہاں پر ہم آ رہے تھے سبزی منڈی سے آپ کو پتا ہے کہ صبح صبح سبزی سستی ملتی ہے اور منڈی کھلی ہوئی ہوتی ہے تو سب یہاں پر کھڑے ہوئے تھے کافی رش تھی سبزی منڈی پر یہ دیکھیں آپ اور مجھے اسی رش وغیرہ بہت اچھی لگتی ہے تو یہ سبزی منڈی ہے پورا یہاں پر ہر سبزی مطلب مل جاتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ویگن وغیرہ بھی کھڑی جانی کے لئے تو یہاں سے نکلنے کے بعد ہم کوچ اڈے جلدی پہنچ جائیں گے کیونکہ ہمارا سفر تھوڑا ہی رہ گیا ہے تو سبزی منڈی سے نکلنے کے لئے رش تھی تھوڑی بہت تھی تو اس لئے ہمارا ہم سے جا رہے تھے ٹائم تھا ہمارے پاس پورا ایک گھنٹہ تھا تو اس لئے صبح صبح ان ٹرکوں کی لوڈنگ ہوگی اور پتہ نہیں کہاں جائیں گے سامان لے کے مجھے کچھ نہیں بتا پر یہ سارے ٹرک وغیرہ بھی کھڑے ہوئے تھے اور ہمارا سفر بہت اچھا جا رہا تھا پیچھے بچے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم جا رہے تھے تو ہم بائی پاس کے قریب پہنچ ہی گئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں یہاں نزدیک پہنچ جاتی ہوں تو میں سمجھ جاتی ہوں اس کے پاس پہنچ جاتی ہوں تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ ہم اڈے کے قریب ہی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت پیارا تھا یہاں بھی کچھ سامان وغیرہ جو سیل کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے بچارے صبح صبح یہ اڈے کی طرف ہم پہنچ گئے ہیں وہاں کا پیٹرول پمپ ہے تو باہر کے سائٹ اس طرح ہوتا ہے کوچھے وغیرہ تھوڑی باہر بھی کھڑی بھی تھی تو چلیے ہم اب اندر جائیں گے اور اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ رش ہے یا نہیں اور ہماری گاڑی آئی بھی ہے یا نہیں آئی ہے تو میرے ساتھ بنے رہی ہے تو یہاں پر ہم ٹن لیں گے آرام سے تاکہ کوئی گاڑی وغیرہ آگے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے اور یہاں پر آپ دھوپ دیکھ سکتے ہیں سورج بلکل میری آنکھوں کے قریب تھا اور بہت اچھا بھی لگ رہا تھا تو یہاں پر ہم گاڑی کو ٹن کر لیا تھا اور ہم آگے جائیں گے اور یہ سامنے ہے سکھر کا ٹرمینن ہے اسے اڈہ ہی کہتے ہیں تو یہاں پر لوکل بسیں اور کوچ وغیرہ ویگن وغیرہ وہ سائیڈ اس سائیڈ بھی آپ کو ضرور دیکھاؤں گی واپسی میں جاتے ہوئے ہم اس سائیڈ سے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو ضرور دیکھاؤں گی اور یہاں پر یہ تھی دانش کوچ کوئیٹا جانے والی ایک ہن لکمت ہے ایک دانش ہے اور دوسری کوئی اور بھی ہے تو یہ کوچ آ چکی تھی اور یہ تھا بکنگ آفس یہاں پر ہوتی ہے بکنگ اور جو بقایہ سمان وغیرہ جو مسافر لیتے ہیں جن کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں تھی اور کوچی بھی کچھ کھڑی تھی لوکل بسے بھی تھی اور ہم یہاں پر جو تھے بوکنگ ہو رہی تھی ہزبن بوکنگ کر رہے تھے بوکنگ تو ہوئی تو بس ٹکٹ لینی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم سمان رکھوارے ہیں اپنا جو جیہا لے کی جائے یہ صرف ایک بیگ اور ایک شاپر تھا کیونکہ دو بندے تھے تو یہاں پر ہمارا سمان بھائی کوچ کے اندر رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم پہلے سمان رکھیں کیونکہ ان کا جو ہے ٹرمیننٹ جلدی آئے گا اور یہ تھا بیک سائیڈ جہاں پر ساری ویگن ویگنیں گھڑی ہوتی ہیں جہاں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاتی ہیں تو یہ وہ سائیڈ تھا اس سائیڈ سے جاتے ہیں اس سائیڈ سے کیونکہ رستہ یہی سے بنایا تو یہ صبح صبح اپنی کوچھیں صاف کر کے یا ویگنیں صاف کر کے نکالتے ہیں اور اپنے کاموں پر شروع ہو جاتے ہیں جو ان کا کام ہوتا ہے سواری میں غیر اٹھانا تو یہاں پر بہت ساری ویگنیں گھڑی بھی تھیں اور خاموشی بھی تھی صبح صبح کا ٹائم تھا اور سردی کافی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم آرام آرام سے جائیں گے گھری جانا ہے اور اب ساڑھے نو ہی بج رہے ہیں تو ہم آرام آرام سے گھر جائیں گے اور بھوک تو نہیں لگی تھی ناشتہ کر کے آئے تھے حالانہ ناشتہ کر آئے تھا ہزبن نے نہیں کیا اور یہ بہت بڑی مسجد تھی جو کہ یہ بہت مجھے پسند ہے یہ شاید جو ہے بینظیر پارک کے سائٹ پر ہے اس روڈ کا نام پتا نہیں کیا ہے مجھے نہیں پتا تو ہم یہاں سے بھی نکلیں گے کیونکہ وہاں سے بہت رش ہوگی روڑی والے پل سے تو ہم یہاں سے جائیں گے صبح صبح کا ٹائم تھا ساری شاپس وغیرہ سب کچھ بنتا اور بہت خاموشی تھی تو رش بھی نہیں تھی تو ہمارا جو سفر تھا بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم مزہ مزہ سے جا رہے تھے میں اور کائنات کائنات میرے ساتھ رک گئی ہے تو اس لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں اور یہ کیا بیچ میدان میں یہ بیٹی ہوئی تھی گائیں تو اگر لگ جاتی گاڑی تو مصیبت ہو جاتی یہاں پر دو فش آپ کو نظر آ رہیں گے ان کا سٹائل بہت اچھا ہے یہ آٹی فشل ہے تو یہاں ہم جو ہے پارک ہے کوئی بے نصیب نام ہے پتہ نہیں کوئی ایسا نام ہے تو یہاں سے ہم گزریں گے آپ کو دیکھیں گے یہ ایک گیٹ ہے اس کا پہلا گیٹ ہے یہ پورا ہی پارک بنا ہوا ہے جہاں پر کشتیاں وغیرہ پورا جو ویو ہے سمندر کا دریاء کے سمندر کہتے ہیں کہ دریاء کہتے ہیں وہ سب کچھ نظر آئے گا اور ہری آلی تو ماشاءاللہ اتنی ہوئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گنے اور ان کے فصل جو ہے اگرے ہیں اور نکل بھی رہے ہیں گنے وغیرہ تو ان کی گراسی وغیرہ دیکھ کی تو بہت اچھا لگ رہا تھا صبح صبح ویسے بھی گرین چیز دیکھنے سے گملے وغیرہ یہ تھا بینظیر پارک یہ پارک بینظیر ہے پتہ نہیں کوئی اور ہے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے پورا یہ دریاء کا سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں کشتیاں وغیرہ بھی چلتی ہیں اور میں بیٹھی بھی ہوں کافی مزہ آیا ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں تو یہاں سے ہم یہ سامنے آ رہا ہے آئی لف سکھر بال تو میں آپ کو یہ نزدیک دکھاؤں گی یہ بہت پیارا لگتا ہے یہاں پر بھی میں نے پکس وغیرہ لیوی ہے تو آئی لف سکھر بیک سائیڈ اور یہاں پر ہم رک گئے تھے ریسٹوران پہ کیونکہ بھوک لگنے لگی ناشتے کی طلب ہو رہی تھی تو ہم یہاں پر ویٹ کر رہے تھے کیا مانگواتے ہیں تو یہاں پر میں نے مانگوائے دو کیک پیس اور چائے میٹھی اور پیکی کیونکہ پیکی میرے ہزبن پیتی ہیں اور کائنات کچھ نہیں کھائی تو اس نے کہا آپی میں ناشتہ کر گیا آئی تھی تو میں اور میرے ہزبن نے کہا کیک تو میں ہی کھاؤں گی کیونکہ وہ میٹھا نہیں کھائیں گے اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی دکان ہیں ہر چیز آپ کو یہاں پر مل سکتی ہے روڑی کے مطلب ٹول پلازا جیسے ختم ہوتا ہے تو یہاں پر آکے نہ آگے تو یہ بہت زیادہ اچھی دکان کو یہ دنیا کی ہر چیز اس میں ملتی ہے یہاں پر نظر پڑی کنو پہ تو میری ہزبن نے کہاں لیتے ہوئے چلتے ہیں اور کھائیں گے اور یہاں پر ہم نے لیے کنو جو کہ بہت اچھے لگ رہے تھے بڑے بڑے تھے اور اس بھائی کو ہم نے پیسے دیئے فرسٹارٹ کرتے ہیں کتنا سکون والا روڈے اور اتنا مزہ آتا اس روڈ پہ کوئی بھی دنگ کرنے والا نہیں ہوتا یہاں پر پولیس والے بھائی بھی سارے کھڑے ویتے کوئی چالان وغیرہ ہو گئے تھا بہت سکون والا روڈے مجھے بہت پسند ہے اور یہاں پر ڈرائیو بھی آسانی سے ہوتی اور کچھ بھائی کام بھی کر رہے تھے یہاں پر تو چلیے میرے ساتھ ہی بنے رہے ہیں اس Zomb mechanism مجھے نا اور کلے کوئی بار gus موسیقا اور یہاں پر ہو گیا تھا ہمارا ٹائر پنچر ایک بھائی بہت اچھی ملے انہوں نے ہمارا ٹائر سیٹ کر دیا تھا موسیقا اور ہم گھر پہنچنے والے تھے کہ کائنات کی تبیت خراب ہو گئی تھی اس کی تبیت خراب ہوتی ہے تو میں پیچھے آکے اس کو میں نے اپنی گود میں لٹایا میں نے کہا تب تک آنکھیں نہ کھولنا جب تک گھر آ نہیں چاہتا کیونکہ گھر کا پندرہ بیس منٹ کا سفر رہتا تھا اس کو گاڑی میں ایسی طرح ہوتا ہے تو یہ رام سے لیٹی رہی جب تک گھر آتا اور اب کیا کر سکتے اس کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے اور ہم بس گھر پہنچنے ہی والے ہیں اور کائنات اٹکے بڑھے آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی ابھی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور ہم بس گھر پہنچنے ہی والے تھے کہ کائنات اٹکے بیٹھ گئے اور خوش ہو گئے کہ گھر پہنچنے والے آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی ابھی مجھے دیجئے آپ لوگ اجازت اللہ حافظ